محمد صلیعہ لا سیدینا محا زناس سے بچنے پر مشک کی خوشبو وعزز ناظرین اڈیا میں ایک بزرگ خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ تھے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی لوگ حیران ہو کر پھوچتے تھے کہ آپ کیسی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہر وقت مواتر محسوس ہوتے ہیں کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو وہ فرمانے لگے میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا اس نے کہا کہ آپ کے کپڑے سے خوشبو کیسی آتی ہے انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی گلی سے گزر رہا تھا ایک مقام کے دڑوازے پر ایک بڑی عورت کھڑی تھی اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے تم نیک بندے نظر آتے ہو اس کو کچھ پڑھ کر بھوک دو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے میں نے اس پر احتمال کیا اور گھر کے اندر چلا گیا جب اندر گیا تو اس نے تعلہ لگا دیا اس کے بعد گھر کی مالکہ سامنے آئی اس کی نیت میرے بار میں بھوڑی تھی وہ کہنے لگی میں دھوزانہ تجھے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی میرے دل میں بھرائی کا خیال پیدا ہوتا تھا چنانچہ میں نے آج تجھے اس بھوڑی عورت کے ذریعے گھر بلایا ہے لہٰذا اب میں گناہ کرنا چاہتی ہوں جب اس نے نیت کا اضحاد کیا تو میں بہت پریشان ہوا میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انقاد کر دیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کہنے لگی کہ اب تعلہ لگ چکا ہے اگر نہیں مانو گے تو میں شور مچاؤں گی اور بہتان لگا کر سنگساد کرواؤں گی اب دو باتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کر لو یا تو سنگساد ہونا پسند کر لو یا پھر میرے ساتھ گناہ کا انتخاب کر لو اس کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا بالآخر اللہ تعالی نے میرے ذہن میں تجویز ڈالی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلا میں جاننے کی ضرورت ہے لہٰذا میں فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا اس عورت نے سوچا کہ چلو امادہ تو ہو گیا ہے تاہم اس نے مجھے بیت الخلا کی جگہ دکھائی میں وہاں گیا تو مجھے بیت الخلا میں جو گندگین اور نجاست نظر آئی میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر اور اپنے کپڑوں پر مل دیا جب میں باہر نکلا تو میرے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی چنانچہ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں میری نفرت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگی یہ تو کوئی باغل ہے نکالو اس کو یہاں سے یوں میں اپنا ایمان بچا کر اس گھر سے نکل آیا اس کے بعد مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بدبو آئے گی لہٰذا میں جلدی سے غسل خانے میں پہنچا اور میں نے اپنے بدن اور کپڑوں کو دھویا اور پاک کیا جب گیلے کپڑے پہن کر باہر نکلا تو اس وقت مجھے جسم سے خوشبو آنے لگی اللہ اکبر ان کا اصل نام تو خوش اور تھا لیکن چونکہ ان کے جسم سے مشکی خوشبو آتی تھی اس لئے لوگ انہیں خاجہ مشکی کہہ کر پھکارتے تھے تو ایک موٹی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نیکی سے جسم سے خوشبو آتی ہے اور گناہ سے جسم سے بدبو آتی ہے